ہیلو سٹوڈنٹ آج ہم چپٹر نمبر سیکنڈ سبر کا فل جو ہمارا یہاں تا کمپلیٹ ہوا تھا آج ہم نیکسٹ پڑھیں گے لڑکی جب سونے کا سکہ لوٹنے پہنچی تو سیٹھ بولا بیٹی میں نے آج جان بوجھ کر سب سے چھوٹی روٹی میں یہ سکہ ڈال دیا تھا میں نے سب سے زیادہ سبر کرنے والے بچے کو نام دینا چاہتا تھا اس لئے اس سکہ کو تم اپنے پاس ہی رکھ لو جب وہ لڑکی وہاں روٹی لینے کے لئے پہنچی تو جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کے جو روٹی میں تھا ایک سکہ نکلا سونے کا اس نے اپنی ماں کو یہ بتایا کہ اس میں ایک سونے کا سکہ ہے تو اس کی ماں نے کہا ہے بیٹا یہ سکہ واپس کر کر آنے تو وہ سکہ واپس کرنے گئی تو جب سیٹھ نے بولا کہ یہ سکہ تمہیں نام میں دیا گیا ہے کیونکہ تمہیں بہت سبر ہے سیٹھ کی بات سنکر لڑکی بولی سیٹھ جی میرے سبر کا نام یہی تھا کہ مجھے دوسروں کی طرح دکھے نہیں کھانے پڑے میرے لئے یہی نام بہت ہے سکہ لے کر میں لو بھی ہو سکتی ہوں اور چھوٹی روٹی لینے کے لئے میں دکھا مکی کرنے پر بھی آ سکتی ہوں اس لئے یہ سکہ آپ ہی رکھیں لڑکی باتیں سنکر سیٹھ اتنا بروابیت ہوا کہ اس نے اس کو اپنی درم پتری بنا لیا جب لڑکی نے کہا کہ مجھے یہ سکہ نہیں چاہیے تو اس کی باتیں سنکر جو پاری تھا اتنا بروابیت سیٹھ اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی اسے اپنی درم پتری بنا نینے کے لئے سوچ لیا سندیش مطلب مورال سبر کا فل میٹھا ہوتا ہے اس کہانے کا مورال یہ ہے کہ سبر کرن کا فل کیا ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے ہمیں کبھی بھی تیجی سے نہیں بلکہ دیرے سے کام کرنا چاہیے تاجوں ہمیں ہمیشہ اچھا ہی فل ملے گا اس لئے ہمیں ہمیشہ سبر کا فل ہی لینا چاہیے اور سبر کا فل کیا ہوتا ہے جو میٹھا ہوتا ہے آگے دیئے گئے ہیں شب درث جو آپ نے رائٹ کرنیا کاپی پر فرسٹ دیا گیا ہے آنگن گھر کے اندر جا سامنے کی کھلی جگہ مدد سہائتہ تھانی نشچت کیا گوشنا جور سے بولنا جا بتانا جا اعلان کرنا لوبی، لالچی، انام، پرسکار نیک دل، اچھی نیت والا یہ آپ نے کوپی پر رائٹ کرنی ہے